شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے مسلمانوں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے مومنوں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برطاری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی پھر اگر کسی بات میں تم میں اقتلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوی تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں اور شیطان تو یہ چاہتا ہے ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کر کے اور رکے جاتے ہیں پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے آمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ ہمارا مقصد تو بھلائی اور مسالحت تھا ان لوگوں کی دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اور اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے پس تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازوات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ بھی نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنا گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسا کرتے اور اگر یہ لوگ اس نصیحت کو مانتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا اور اس صورت میں ہم ان کو اپنے یہاں سے عجر عظیم بھی عطا فرماتے اور ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے مومنوں جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکھٹے نکلا کرو اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو خامخا دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے پھر اگر تم پر کوئی مسیوت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا اور اگر اللہ تم پر فضل کرے اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاس میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا اب جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور جو سخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلوہ پائے ہم انقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے ہمارا کسی کو حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے ہمارا کسی کو مددگار مقرر فرما اب جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت کیونکہ شیطان کا دعو کمزور ہوتا ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں خود جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے کہ اے اللہ تُو نے ہم پر جہاد جلد فرض کیوں کر دیا تھوڑی مددت ہمیں اور کیوں محلت نہ دی اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہزگار کے لیے نجاتِ آخرت ہے اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اے جہاد سے ڈرنے والو تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہی گی چاہے مضبوط کلو میں رہو اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اے پیغمبر تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے کہہ دو کہ خوشی اور غم سب اللہ کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے اے آدم ذات تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامتِ آمال کی وجہ سے ہے اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے جو سخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگے بان بنا کر نہیں بھیجا اور یہ لوگ مو سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے مگر جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری بات کے خلاف مشورہ کرتے ہیں اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے سو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اقتلاف پاتے اور جب ان کے پاس عامل یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں حالانکہ اگر اس کو اپنے پیغمبر اور ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے سو اے پیغمبر اللہ کی راہ میں لڑو تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو اور مومنوں کو بھی ترغیب دو قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے اللہ بہت سخت جنگ کرنے والا ہے اور سزا دینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے جو سخت نیک بات کی شفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا اور جو بری بات کی شفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اس کو دعا دو یا انہی لفظوں سے اسے دعا دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا اب کیا سبب ہے کہ مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئی ہو حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جس سخص کو اللہ نے گمراہ رہنے دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ اور جس سخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تم اس کے لئے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا اور اگر وطن سے باہر جانے کو قبول نہ کرے تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددکار نہ بناو مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جاملے ہوں کہ جن میں اور تم میں سلح کا اہد ہو یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے بھیچ رہے ہوں تمہارے پاس آ جائیں تو اور بات ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف سلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے مو گر پڑیں تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے نہ بچیں اور نہ تمہاری طرف پیغام سلح بھیجیں اور نہ اپنے ظلموں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہی لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تم کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور کسی مومن کو اجازت نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے مگر غلطی سے ایسے کر بیٹھے اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو معاوضہ دے مگر یہ کہ وہ معاف کر دے پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا اہد ہو تو وارثانی مقتول کو معاوضہ دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور جس کی یہ حیثیت نہ ہو وہ لگتار دو مہینے کے روزے رکھے یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کے لئے ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے بڑی حکمت والا ہے اور جو سخص کسی مسلمان کو قصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزک ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور اللہ اس پر غزبناک ہوگا اور اس پر لانت کرے گا اور ایسے لوگوں کے لئے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے مومنوں جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو سخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو کہ اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے اور لڑنے سے جی چوراتے ہیں اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے وہ اور جو اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والے لوگوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے اور بہترین انجام کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے اور عجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں بخشیش میں اور رحمت میں اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم ملک میں آجز اور کمزور تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک بڑا نہیں تھا کہ تم اس میں کہیں اور چلے جاتے پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی ہاں جو مرد اور عورتے اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ رستا ہی جانتے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ ایسے کو معاف کر دے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا بخشنے والا ہے